اور اسی لیے ممتاب انرجی کا یہ بیان آنا کہ ہم تو کھیلا کریں گے چناؤ جیتنے کے لیے یہ کھلا لوگوں کو دہست میں لانے کے لیے ممتاب انرجی کا بیان ہے اس کا ایک منطری کہتا ہے کہ بوت پہ کینڈریہ سرکشابل رہیں گے لیکن گلی مولے میں تو ہمارے کارہ کرتا رہیں گے ہم دیکھیں گے ہمارے بیرود میں کون بوٹ ڈالتا ہے یہ چناؤ آیوگ نے ٹھیک سے سنگیان لیا ہے اور اسی لیے آٹھ چرنوں میں چناؤ ہے اور اسی لیے یہ سب دیکھتے ہوئے بھاری سنگیان میں کینڈریہ سرکشابلو کا وہاں تیناتی کی گئی ہے اور چناؤ کے دن یہ دھیان رکھا جائے گا کہ کوئی بھی ایک وقتی ایسا نہ ہو جس کو ووٹ ڈالنے کے لیے بوت تک آنا ہو اور ٹی ایم سی کے گنڈے اس کو دھمکا کے گھر میں رکھیں نمشکار میں ہوں پونتیہ کی ممتاب انرجی نے ہوبلی کی ایک صبح میں کھلے آم منچ سے یہ بولا کہ ہم تو چناؤ جیتنے کے لیے کھیلا کریں گے کہ کسی بھی حد تک ٹی ایم سی جائے گی چناؤ جیتنے کے لیے اور اس کے منطری بھی منچوں سے بیان دے رہے ہیں بھاشن دے رہے ہیں اور بھاشن میں کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے چناؤ کے بعد کون کون ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں بوٹ نہیں دیا ہے جس کا نمک کھاتے ہیں اس کی نمک حلالی کرنی چاہیے ایسے لوگوں کا ہم پتہ لگائیں گے بعد میں اس کا مطلب ابھی سے کھلے آم ممتاب انرجی اور اس کے منطری اس کے جو سانسد ہیں اس کے بدھائک ہیں وہ دھمکانا شروع کر دی ہیں لوگوں کو اور پلاننگ ان کی یہی ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو ڈھرایا جائے دھمکایا جائے اور ٹی ایم سی کے کیول کارکرتہ ٹی ایم سی کے بوتھوں تک جائیں باقی لوگوں کو ووٹ گیرنے نہ دیا جائے اس پر بی جے پی نے کڑی آپتی درج کی ہے اور چناؤ آئیوگ سے اس شبت کو لے کر شکایت بھی درج کر آئی ہے کہ ممتاب انرجی ایک پردیش کی مکھے منطری ہوتے ہوئے وہ کھلے آم دھمکی دیتی ہے منچ سے اس سمیں چناؤ آئیوگ کے انڈر میں ہے ساری کانون ویوستہ اور اس لیے اب چناؤ آئیوگ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس طرح کی دھمکی دے کر وہ ووٹروں کو دھمکانے کا کام کیسے کر رہی ہے اس سمیں تو مکھے منطری ہے نہیں وہ سسپینڈ ہے اور اس سمیں یدی وہ کارکاری مکھے منطری رہتے ہوئے وہ دھمکی بھرے لہجے میں بات کر رہی ہے اور اس کے منطری یہ کہہ رہے ہیں کہ چناؤ کے بعد ہم سب کو دیکھیں گے اس کا ایک منطری کہتا ہے کہ بوت پہ کینڈریہ سرک شبل رہیں گے لیکن گلی مولے میں تو ہمارے کارہ کرتا رہیں گے ہم دیکھیں گے ہمارے بیرود میں کون بوٹ ڈالتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھے منگال میں جب مکھے منطری خود ایسی بیان باجی کر رہا ہو اس کے منطری اس طرح کی بیان باجی کر رہے ہو تو پچھے منگال کی چناؤں میں بھاری پیمانے پر ہنسہ کرنے کے موڑ میں یہ لوگ ہیں آخر کار جیت کے لیے اس طرح کی بوکھلات کیوں ہیں وہیں آپ کو بتائیں کہ ڈراما کمپنی شاید یہ سارے بپکش والے ایسے ہی لوگ ہیں کہ ابھی سیف سینہ پہلے کہہ رہی تھی کہ ہم چناؤں لڑیں گے لیکن آج سیف سینہ اودف تھاکرے ایک بیان جاری کرتے ہیں اور وہ بلکہ بیان نہیں وہ صدن کے پٹل پر بولتے ہیں اور وہ کہتے ہیں رسس والے جو ہے وہ بھارت ماتا کی جے بولتے ہیں بھارت ماتا کی جے بولنے سے رسس میں جانے سے کوئی دیش بکت نہیں ہو جاتا تو اودف تھاکرے ایسے بیان کیوں دے رہے ہیں مہراشت میں ناکپر سے سنگ کا ادھگم ہوا ہے انیس سو پچیس سے رسس کی استعاپنا ہوئی ہے اور تب سے سب سے پہلی شاکھاں ہیں اور سب سے پہلا کام مہراشت سے شروع ہوا کیا انہوں نے کبھی ایسا دیکھا کہ کوئی سنگ میں شاکھا میں جانے والا ویکٹی دیش بکت نہیں ہے تو اس طرح کا بیان دے رہے ہیں وہ سارے بیان باجی ان کا بنگال چناو کو دیکھتے ہو رہا ہے اور یہ کہیں نہ کہیں مسلم بوٹروں کو لبانے کے لیے اس طرح کی بیان باجی کر رہے ہیں اور پہلے تو کہہ رہے تھے میں چناو لڑوں گا لیکن ان کو لگا ہوگا کہ وہ نہیں ہیں جمانت بھی جب تو بات چھوڑ دو دو چار دس بوٹ کہیں کوئی ملتی اور اس لئے انہوں نے کہا میں سمرتن دیتا ہوں ٹی ایم سی کو بھائی سیف سینہ کے سمرتن دینے سے ٹی ایم سی کو کیا فرق پڑنے والا ہے کیا وہاں سیف سینہ کا کوئی استعتو ہے کوئی نہیں ہے تب ان کے سمرتن دینے کا کیا ہے ہاں ایک چوکانے والا بیان سیتا رام یہ چنی نے دیا ہے اور وہ بیان یہ ہے کہ یدی پچم بنگال میں ترسنکو ریجلٹ آتے ہیں کہ کسی کو بھی بہومت نہیں ملا ایسے میں سیتا رام یہ چنی کہتے ہیں کہ ہم یو پی اے کے ساتھ سب کو اکھٹے ہو جانا چاہیے یعنی ایک طرح سے وہ سیتا رام یہ چنی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو لے کر کے پچھلے دس سال ممتاب انرجی گالی دیتی رہی جس کو لے کر کے وہ چناو جی تھی جس مدے پر وہ مکھے منتری بنی اب اس کو بھلا دے اور کم نشٹوں کے ساتھ مل کر کے پچم منگال میں سرکار بنائے یہ سارے لوگ اکھٹے ہو چکے ہیں چاہے وہ اویسی ہو چاہے وہ ممتاب انرجی ہو چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ لالو پرساد ہو یہ سارا بھی پکش پہلے بھی اسی طرح اکٹا تھا منچ پہ کھڑے ہو کر چناؤی سباؤں میں انہوں نے کشمیں کھائی تھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو پہلا چناؤ بھی ایسے ہی تھا بھاجپا ورسز آل ابھی بھی وہی دکھائی دے رہا ہے ہاں پہلے یہ کم نشٹ لوگوں کے یہ بیان با جی اس طرح سے نہیں آئی تھی لیکن ٹھیک چناؤ کے پہلے سیتہ رام یہ چوری کا یہ بیان آنا کہ ہم سب مل کر کے اور سرکار بنا سکتے ہیں یعنی تریسنگ کو سرکار بننے کی نوبت آئی تب بہومت آیا تو بہومت نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کے دھر دشمن وہ چاہے کوئی بھی ہوں وہ سب مل جائیں گے لیکن ایک ہی لکش رہے گا کہ کسی بھی طرح بھاجپا کی سرکار نہ آئے وہیں آپ کو بتائیں کہ ممتاب اینرجی ڈراما کرنے کے لیے شبراتری کے دن اپنا نامنگت داخل کرنے جا رہی ہے یوں ان کی ساری پارٹی جمعے کے دن پرتیاسیوں کی لسٹ جاری کرے گی یعنی وہ دکھانا چاہتی ہے کہ ہم مسلموں کو بہول بڑھاوا دے رہے ہیں اور مسلمانوں کا شک دن مانا جاتا ہے جمعہ شکروار اور اس لئے سارے پرتیاسیوں کی لسٹ شکروار کو وہ جاری کر کر یہ بتا دینا چاہتی ہے کہ ہم جو ہے مسلمانوں کو ہی وچار دہرہ کو آگے لے کے چل رہے ہیں اور جیسا کی شوشل میڈیا پر جیچے وائرل ہوتی ہیں اور جیسا کی ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے جتنے دن بھی ممتاب اینرجی کا شاشن پچے منگال میں رہا ہے اس نے ایک ہی کام کیا ہے مدرسوں کو مججدوں کو بڑھاوا دینا بنگلہ دیشیوں کو بڑھاوا دینا روہنگیاؤں کو اسطاپٹ کرنا روہنگیاؤں کو ساری سویدھائیں دینا جتنی بھی راشننگ بیوستہ ہے کے اندر سرکار سے گریبوں کے لیے جو راشن پہنچا اس پہ بھی لوٹ مچی اور وہ جادہ تر وطرن کہاں ہوا تو روہنگیاؤں کے بیچ میں ہوا ساری سرکاری فیسلیٹی ان کو دی گئی وہاں ہندووں کو دوسرے درجے کا مان کر ان کو ایسا کر دیا گیا ہے کہ وہ دہست میں ہیں اور آپ کو بتائیں کہ پچے منگال کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹی ایم سی کی گنڈا گردی اس طرح ہاوی ہے کہ وہ لوگوں کو فون کرتے ہیں فرجی وڑا کر کے فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب ہم پترکار بول رہے ہیں آپ کی رائے جاننی ہے آپ کس کو بوڑ دو گئے یدی کسی نے گلتی سے یہ بتا دیا کہ ہم تو بی جے پی کو بوڑ دیں گے یہ اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں اس کو مارتے پیٹتے ہیں اس کا سمان توڑتے ہیں اور اس سے پورے چھتر میں دہست رہتی ہے لوگ فون کے اوپر بولنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ووٹ کس کو دیں گے لوگ ٹی وی ڈی بیٹس میں سروے میں بولنے کو تیار نہیں ہے کہ وہ ووٹ کس کو دیں گے اور اس لیے ممتاب انرجی کو ابھی بھرم ہوگا کہ ٹی ایم سی کے پکش میں ماحول ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہاں لوگ پریشان ہو چکے ہیں وہاں کی جو ویوستائیں خراب ہیں اور جس طرح سے پولیسنگ سسٹم برباد ہوا ہے یہ ممتاب انرجی نے برباد کیا ہے کہ پولیس کے جو عدکاری اور کرمچاری ہیں ان کو ٹی ایم سی پارٹی کا میمبر بنا کے چھوڑا ہے ان کو اسی طرح سے استعمال کیا ہے اور پچھلے جتنے دنوں ممتاب انرجی نے شاشن کیا ہے وہاں جو پولیس میں بھرتی کی ہے وہ ٹی ایم سی کے لوگوں کو بھرتی کر دیا ٹی ایم سی کے گنڈے پولیس میں بھرتی ہیں اور اس کا پرنام یہ ہوتا ہے کہ وہ بھاجپا کی ریلی روکتے ہیں بھاجپا کے لوگوں کو پکڑ کر پیٹتے ہیں ٹی ایم سی کے گنڈے یعنی گنڈا کر دی کریں ان کو وہ چون نہیں کہتے اور یعنی بھاجپا کی کوئی شکایت ہائر عدکاری سے ہو گئی اور کہیں بڑے پیمانے پر اسے میڈیا میں اچھالا گیا تب یہ پکڑتے تو ہیں لیکن تھانے سے تھوڑی دیر میں چھوڑ دیتے ہیں اور اس سے ٹی ایم سی کے گنڈوں کے حوصلے بڑے ہوئے ہیں ان کو لگتا تمہیں تو کوئی کچھ کہنے والا ہی نہیں ہے اور اس لئے ممتاب انرجی کا یہ بیان آنا کہ ہم تو کھیلا کریں گے چناف جیتنے کے لیے یہ کھلا لوگوں کو دہست میں لانے کے لیے ممتاب انرجی کا بیان ہے وہ کہہ دینا چاہ رہی ہے کہ یہاں بم بھی پھوٹیں گے یہاں گولیاں بھی چلیں گی ووٹ کے لیے گھروں سے مت نکلنا لیکن ممتاب انرجی بھول گئی ہے کہ اس سمیں کیندر میں بھاج پا ہے اب اس کی دادا گری نہیں چلے گی اب اس کی ہینکڑی نہیں چلے گی اس سمیں پچم بنگال میں چناف آیوگ کی چلے گی اور اس لئے کانون ویوستہ کا سارا کام چناف آیوگ دیکھ رہا ہے اس کے جو بھی ادھکاری ہیں جہاں بھی ویواد ہے ان کو ٹرانسپر کیا جا رہا ہے اور جادہ تر یہ سکایتیں پہلے سے ہی چناف آیوگ کے پاس پہنچی ہوئی ہیں کہ جس طرح کی بیان بھاجی ممتاب انرجی اور اس کے منتریوں نے کی ہے جس طرح سے اس کے گنڈے بھاج پا کے کارکرتاؤں کو دھمکی دیتے ہیں اور ان کے اوپر حملہ کر چکے ہیں وہاں گلی محلے میں آئے دن ہنسہ ہوتی ہے لوگوں کے گھر جلا دیے جاتے ہیں یہ چناف آیوگ نے ٹھیک سے سنگیان لیا ہے اور اسی لئے آٹھ چرنوں میں چناف ہے اور اسی لئے یہ سب دیکھتے ہوئے بھاری سنگیان میں کیندریس رکشہ بلو کا وہاں تیناتی کی گئی ہے اور چناف کے دن یہ دھیان رکھا جائے گا کہ کوئی بھی ایک وقتی ایسا نہ ہو جس کو ووٹ ڈالنے کے لئے بوت تک آنا ہو اور ٹی ایم سی کے گنڈے اس کو دھمکا کے گھر میں رکھیں اس کا دھیان رکھا جائے گا اور اسی لئے آپ کو بتائیں کہ بھاج پا نے بھی کمر کسی ہے اور بھاج پا نے اپنے نیتاؤں اپنے کارکرتاؤں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ بوت کے انسار جو پنہ پرموک ہیں ان کو تیہ کیا گیا ہے اور ایک ایک وقتی کو یہ جمعہ داری دیئے ہے کہ وہ گھر پہ جا کے وقتی کا تنپرک کرے اور ایک ایک وقتی کو نکال کر سرکشت بوت تک لانا اور بوت سے اس کو گھر پہنچانا یہ جمعہ داری تیہ کی گئی ہے اس کے لئے سرکشہ بلو کا ساتھ بھی رہے گا اور ٹی ایم سی اگر یہ سوچ رہی ہے کہ گنڈا گردی کے بیس پہ جیسے وہ پہلے چناؤ کرا تھی آئی اب وہ کرا لے گی تو پہلے کانگریس کی سرکار کینڈر میں تھی آج کینڈر میں بھاجپا کی سرکار ہے امیشہ دیش کے گرہ منتری ہیں اور اس لئے آج ان کی دادا گری چلنے والی نہیں ہے لیکن جہاں تک بیان کی بات ہے ایک مکھے منتری کا بیان اس طرح کا ہونا ایک پارٹی کا ہیڈ کا اس طرح کا بیان ہونا کہ وہ لوگوں کو یہ بتا رہی ہے انڈاریکٹلی کہ ہم تو چناؤ جیتنے کے لئے بوت کیپٹرنگ کریں گے لوگوں کو ڈرائیں گے دھمکائیں گے گولی چلائیں گے بم چلائیں گے یہ کلچر ہے پچم بنگال کا یہ ابھی تک ہو رہا ہے لوگ دیکھ رہے ہیں اور اسی بدلاؤ کے لئے بھاجپا کی سرکار کو لانے کے لئے لوگوں نے من بنایا ہے اس سمیہ جو ماحول ہے ریلیوں میں جو بھیڑ امرتی ہے بھاجپا کی وہ دکھاتی ہے کہ لوگ اب ٹی ایم سی کی گنڈا گردی سے بھی نہیں ڈر رہے ہیں اور ٹی ایم سی کے گنڈوں کا مقابلہ کرتے ہیں ٹی ایم سی کی دھمکیوں سے اب بھاجپا کا کارکرطاب ڈرنا چھوڑ چکا ہے اور اس نے تیہ کر لیا ہے کہ گولی بھی کھانی پڑے گی تو بھی مقابلہ کریں گے اور ممتاب انرجی کی سرکار کو اکھاڑ پھینکیں گے